بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حسین ابو الخاسم محمد اللہ حسین ابو خاسم محمد اللہ حسین ابو خاسم محمد والا اہل بیتہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جالا رزقی فی یدی ہے ولم یجل رزقی فی اے دن ناس سلوات پڑے اللہ حسین ابو خاسم محمد عزادہ نے امام مجلس پڑھنے پہلی مرتبہ آیا اس عزادہ خانے میں مولا آباد رکھے اس کو اور دیسے ڈاکسر اب نے کہا کہ مومنین ہر طرف الگ الگ انداز کے ہوتے اور ہمارا تو یہ اخیدہ ہے کہ مجمع کم ہو یا مجمع زیادہ ملائکہ بھی آتے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے پڑھ دے ہم دیکھ نہیں سکتے بھر سٹل دو دن ہوں آپ کے پاس اور یہ امام بارگا بھی فرزند زہرہ سے منصوب ہے تو میری ٹاپک دو دن ہے دعا اس لئے کہ جو آج کے دور کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کوئی اگر ملینئر بھی ہے تو اس کو بھی دعا چاہیے کوئی غریب ہے تو اس کو بھی دعا چاہیے اس لئے کہ دعا صرف پیسے کیلئے نہیں ہوتی کئی چیزوں کیلئے ہوتی ہے تو میں نے اپنی مجلس کا آغاز جس سے کیا مجھے یہاں کا اندازہ بھی نہیں لیکن دنیا گھومتا ہوں صبح شام یہ جو کلمات میں نے دعا کے پڑھے یہ مولا علی کی کلمات ہیں مفاتی الجنہ میں موجود ہیں شیخ اباس خمی نے زعا کو لکھا یہ اللہ کے رسول سے مولا کے پاس آئے اللہ کے رسول نے مولا علی کو تعلیم دی اور کہا یا علی ان چار نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اگر نہیں کرے تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ ان نعمتوں کو سلم نہ کر لے جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا نہیں وہ معصوم کے لئے نہیں ہوتا مولا علی کے لئے نہیں تھا وہ ہمارے لئے تھا کہ ہر روز اگر صبح اٹھ کے ان چار نعمتوں کا اللہ کا رسول کہہ رہا وہ رسول جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کا وہ رسول کہہ رہا کہ اگر چار نعمتوں کا روزانہ صبح اٹھ کے تم شکر ادا نہیں کرو گے تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ نعمتوں کو کھینچ نہ لے سلم نہ کر لے اب مولا علی سے یہ دعا ہمارے پاس آئیں پہلا شکر صبح اٹھ کے جو کرنا ہے الحمدللہ لزی جاننا من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا ایک سالوات پڑھ لیں محمد پہلا شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے امت محمدی میں ہم کو پیدا کیا بڑے آسانی سے آپ نے سنا امت محمدی ہم بھی بڑے آسانی سے سنتے امت محمدی صبح شام بولتے یا محمد یا محمد یا محمد ہم کو انداز نہیں ہے کہ یہ نام کیا ہے یہ وہ نام ہے دوستو کہ اگر روزانہ 92 ڈائمز کوئی لے نا یا محمد اس کی زندگی بدل جائے ضعیفی جوانی میں بدلتی ہے نام سے نہیں ہے اگر لے تو لیکن اس زبان سے لے کہ جو رزق حلال کھاتی ہے رزق حرام اگر زبان پہ ہوگا تو پوری زندگی یا محمد بولتے رو کوئی فرق نہیں پڑے گا سب سے بڑی چیز چیک کرنا ہے کہ ہمارا رزق کیا ہے کس زبان سے ہم یا محمد بول رہے ہیں ہم نے جو یا محمد بولا ہے نا ہم نے جو اسلام لیا ہے وہ گرانٹیڈ ہے ماباب ہمارے شیعہ ہمارے آبا ورزا شیعہ تھے ہم بھی شیعہ ہوگئے اس نام کی امپورٹنس کو جانے کہ کیا امپورٹنس ہے اللہ کا رسول کہہ رہا کہ تم کو روزانہ شکر ہے اگر آپ سے thank you to your imam thank you to your Allah کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں پیدا کیا اگر اللہ ہم کو امت عیسیٰ کی امت میں پیدا کرتا ابراہیم کی پیدا کرتا نوپی تو ہم کیا کر لیتے ہیں سب سے بڑی جو بلیسنگ اور رحمت ملیے وہ اہل بیت کی محبت ہے امت محمدی میں ہونے کی سب سے بڑی جو رحمت ملیے بلیسنگ ملیے وہ صرف اور صرف اہل بیت کی محبت کہ جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں موجود ہیں اور آخرت میں بھی انہی کا مقام ہے جو اہل بیت کی محبت لے کر جائے گا انشاءاللہ پہلا شکر روزانہ رو صبح اگر کے شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا پھر آپ شکر ادا کریں الحمدللہ لزی جارہ رزقی فی یدی ہے عجیب شکر ہے دوستو یہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا اگر بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو صرف پیسے والے زندہ رہتے یوں ہی پیسے والے زندہ رہتے غریب تو مرتا ہی دنیا بھر میں اگر اللہ رزق کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا اب آپ ایک ایک مجلس ہے یہ شکر ایک ایک مجلس ہے پھر آخری شکر ہے کہ پروردگار یہ بھی عجیب شکر ہے دوستو پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا لوگوں کے سامنے زلیل اور رسوہ نہیں کیا دوستو اگر اللہ ستار الویوب نہیں ہوتا نا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا دنیا میں کوئی نہیں رہ سکتا تھا زندہ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم نے پوشیدہ رہ کر کیے کمرے میں کیے اندھیرے میں کیے کسی کو نہیں معلوم مجھ کو معلوم یا میرے خدا کو معلوم لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ جب معاشرے میں سماج میں ہم کو پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کرتی اگر نہیں شکر ادا کرے نا روزانہ یا ستارو بولو یا ستارو کتنی دیر ہوتی گاڑی ڈرائیف کر رہے آپ بول سکتے ہیں بیٹھے ہوئے آپ بولیں سکتے ہیں ایک سو اٹھارہ مرتبہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک سو اٹھارہ مرتبہ یا ستارو بولے گا تو اللہ اس کے گناہوں پر مکمل پردہ ڈال دے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ تو اپنے لئے مانگ رہے لیکن دوسروں کے گناہ کو معاشرے میں لارے یہ کرو گے تو کچھ فائدہ نہیں ہے اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہے کہ ہم کتنا لوگوں کے گناہوں کو چھپا رہے ہم کو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ہم کتنے لوگوں کی باتوں کو مارکٹ میں لارے اگر آپ مارکٹ میں لارے تو پھر آپ کا گناہ نہیں بچے گا مومین کی پہچان بتائی گئی علی والوں کی پہچان بتائی گئی کہ سب سے پہلے تم دوسروں کی چیزوں کو چھپا تو اللہ تمہاری چیزوں کو چھپا ہے اگر ہم دعا میں یہ کر رہے ہیں ہم دعا جو ہماری خبول نہیں ہیں اور اس کا reason کیا ہے اس کا تو وعدہ ہے کہ میں تو دعاوں کو خبول کرتا ہوں میں تو دعاوں کو accept کرتا ہوں میں سنتا ہوں اور یہ بھی نہیں کہ صرف ہماری دعاوں کو سنتا ہے جو مانگتا ہے اس کی سنتا ہے جو پکارتا ہے اس کی سنتا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں تمہاری بات کو سنتا ہوں تو تمہارا بھی فرض ہے مومین کی پہچان پہچان بتائی گئی کہ لوگوں کی باتوں کو مارکٹ میں مت لاؤ یہ ایک بیماری ہے میں تو جانتا بھی نہیں آپ میں جنرل بات کر رہا کہ ایک بیماری ہے ایک ڈیزیز ہے یہ کہ لوگوں کو عادت صبح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ٹیکس میسیج چیک کر دیں کس کے بارے میں آیا ہے میں کیا بول رہا آپ کو نہیں نیو جرسی میں نہیں ہے بھائی آستانے میں آپ تھے شد ایک سال بات پڑے محمد وعالی محمد یہ بہت سیڈی سنی ہیں سب سے پہلے چیک کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں کسی مومن کی کسی چیز کا اگر تم کو پتہ بھی چل جائے معصوم کہتے ہیں کہ اگر تم کو معلوم بھی ہو جائے کہ وہ تمہارے تعلق سے کچھ کہہ رہا ہے تو ستر تعویلوں کو پیش کرو ایک مکمل کمپلیٹ ریلیجن کو مولا دے رہے ایک معاشرے کو دے رہے ایک سوسائیڈی کو دے رہے کہ تم کو جینا کیسا ہے ہر انسان اگر اس پہ عمل کرنے لگے تو آپ خود بولیں کہ ہمارے گھر کا ماحول یا ہمارے سماج کا ماحول کیسا ہوگا ستار کتنا بڑا ستار ہے اللہ نبی موسیٰ موسیٰ نبی کا زمانہ خہد پڑا ڈراؤٹ ہو گیا تھا بلکل بارش نہیں ہو رہی تھی سب لوگ آئے موسیٰ کے پاس آگے کہنے لگے یا نبی خدا آپ دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت کو برسا دے مکمل خہد پڑا ہو دو سال ہو گئے بارشی نہیں ہوئی وہ لوگ پریشتہ بھوکے مر رہے موسیٰ دس پندرہ ہزار اپنی امت کو لے کر پہاڑ کے پاس آئے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار غور سے سننا پروردگار تو دیکھ رہا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں نبی خدا اور آپ کو معلوم موسیٰ سے ڈائریکٹ بات یہ ایک ہاتھ لائن تھی اللہ کے اٹھا دے تھے فوراں بات کرتے تھے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو سن رہا ہے کہ کیا حالات ہیں یہاں کے تو پلیز اپنی رحمت کو بھیڑ دے تو اوپر سے آواز آئے موسیٰ آدمی جو بھی تھے ایک ایسا گناہ دار ہے جب مسلسل گناہ کر رہا ہے اس کے گناہ حرام کی وجہ سے ہم نے رحمت کو روک لیا ایک بات بولوں یا روک کے شکر ادا کریں ہوں شکر ادا کریں کہ فرزند زہرہ ہے کہ جس کی وجہ سے رحمت مسلسل برس ہوئی ایسا نہیں ہے کہ آج گناہ نہیں ہو رہا آج زیادہ گناہ ہو رہے اس زمانے میں لوگ گناہ کرنے کے لئے سوچتے تھے پرٹیکلر پلیس پہ جا کے بس گناہ کرنا پڑتا تھا آج تو گھر میں بیڈروم میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی بڑے بڑے اس زمانے میں گناہ کرتے تھے آج تو لڑکے چھوڑے بچے بھی کر سکتے ہیں اس لئے کہ ہاتھ میں جو چیز ہے نا جو چاہے کر لو اس سے یہ مت مت سوچو کہ آج نیوجنسی میں یا دنیا میں آج گناہ کم ہو رہے آج سب سے زیادہ گناہ ہو رہے یہ صرف جو رحمت برسری یا فرزند زہرہ کا صدقہ ہے شکر کرو اپنے امام کا آواز آئی موسیٰ یہ جو تمہاری امت میں لوگ ہیں اس میں ایک ایسا گناہ گار ہے اب جیسے ہی ہوا موسیٰ پلٹے امت کی طرف پلڑ کی کہا بھئی بتاؤ کون کر رہا ہے گناہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم کو اپنا گناہ تو یاد ہی نہیں آتا ہم کو دوسروں کا یاد آتا کہ وہ کیا کر رہا وہ کیا کر رہا وہ کیا کر رہا دعایں جو رکھ رہی اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ دوسروں کو چیک کر رہے پہلے اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم کیا کر رہے موسیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوگا سب نے کہا نو 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 ہم تو نہیں کر رہے بلکل نہیں کر رہے لیکن جو اصل گناہ گار تھا اس کو تو پتہ ہے اس نے دل میں کہا زور سے بھی نہیں کہا زبان سے بھی نہیں کہا اس نے کیا کہا پربتگار تو جانتا ہے میں کناہ گار ہوں I accept my sin سب سے بڑی نعمت مومن کی پہچان یہ بتائی گا کہ گناہ کو accept کرو زد مت کرو یہ مت بولو کہ میں کچھ نہیں کر رہا مثال کی تو ابھی لڑکی بے پردہ پھر رہی تو اس کو احساس ہونا ہے کہ میں گناہ کر رہی یہ نہیں ہے کوئی گانا سنتا اس کو احساس ہونا کہ یہ حرام کر رہا کوئی مشیف کر رہا اس کو احساس ہونا کہ میں گناہ کر رہا سب سے بڑی سب سے بڑا پرابلم ہماری سوسائٹی ہمارے سماج کا یہ کہ ہم کو احساس ہی نہیں مثال we don't feel کہہ لے feel کرو احساس کرو accept کرو اس کے بعد اس کے سامنے جاؤ فائدہ کیا یہ نماز پڑھنے کا صبح شام ہماری عبادتیں ہو رہی نماز پڑھ رہے مجلسوں میں آ رہے ازاداری کر رہے جو سب سے بڑی دیمت ہے ازاداری ایک بریسنگ ایک رحمت ہے سال میں جب دو مہنے آر دن آتے ہیں نا تو اپنے گناہوں کو پاک کر کے تم حسین سے خریب ہونے کا دن آر گئے مولا حسین سے close ہونے کے دن آگئے لیکن ہم کتنے close ہوئے آج ایک مینا ہو گیا پورا کتنے ہم مولا حسین سے close ہوئے کتنے خریب ہوئے مولا حسین سے اگر بات سنیں گے تو خریب ہوں گے ان کی اطاعت کریں گے تو خریب ہوں گے تو ہم اگر ایک روٹین کی عبادت سمجھ رہے ہیں مجلس کو بھی تو یہ غلط ہے مجلس سے یہ فرشِ ازاد سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کی دعا خبول ہو جائے اس سے بہتر جگہ نہیں ہے آپ کے پاس تو بیت الخائم ازاد خانہ ہے کوئی پرابلم ہو جا بیت الخائم کو یہاں سے ڈائریکٹ لگے امام زمانہ کا ان کے نام کا ازاد خانہ ہے نا آپ ان کو بولو مولا میں آپ کے نام کے ازاد خانے میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو ایکسپ کر کے میں اپنی حاجات کو پیش کرنا چاہتا مولا میری دعا کو خبول کر لو ہم کیا سمجھے ہیں کہ امام ہم کو نہیں دیکھ رہا 24-7 امام کی نگاہ آپ کے اوپر ہے ہم امام سے غافل ہیں امام غافل نہیں ہے ہم سے 24 گھنٹے امام کو دیکھ رہا ہم کو اور انہی کی نظرے کرم ہے امام وہی تو کہتے تم سمجھ رہے ہو کہ ہم تم سے غافل ہیں تمہارا کام تم کرو ہم تمہاری مدد کریں گے تو اس نے جو اصل گناہ گار تھا اس نے کہا پروردگار تم مجھے بچا لیں آپ دیکھیں کرم دیکھیں پروردگار تم مجھے بچا لیں اپنے نبی کے سامنے ان کی امت کے سامنے مجھے زلیل مت کر میری عزت رکھ لیں تم میری عزت رکھ لیں اللہ میں اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرتا میں آج تُس سے وعدہ کر رہا کہ میں آج کے بعد سے یہ عمل نہیں کروں جو بھی کر رہا تھا مجھے بچا لیں جب اس نے زبان سے بھی نہیں کھا یہاں سے تم مجھے معاف کر دیں تم مجھے بچا لیں بس یہ کہا روزانہ ستر مرتبہ استغفار کریں استغفاللہ ربی واتو سیونٹی ٹائمز نماز اثر کے بعد اثر کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں نا میں دعا ہے نا اسے دعائیں دے رہا پورا دو دن دعائیں پہ پڑھوں گا کہ دیلی سیونٹی ٹائمز استغفار کریں استغفار کریں نماز اثر کے بعد ستر مرتبہ پڑھو گے تو اللہ دن بھر کے سات سو گناہ ماف کرے گا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سات سو تو ماف ہوگے آٹھ دس دن کی سکون ایسا نہیں ہے کہ اب کیا سات سو گناہ ماف ہوگے اب تو انشاءاللہ نیکس من دیکھیں گے پھر بابا ایک دن میں کتنے گناہ ہم کر کے پتا ہی نہیں ایک گھنٹہ میں نہیں بولتا تو بیرات تو آپ شکریہ یہ چوبیس گھنٹے مولا علی کہتے ہیں کہ مولا علی کے بعد ایک شخص آیا آکے کہنے ابھی واقعہ کمپلیٹ کرتا آکے مولا علی سے کہنے لگا مولا بڑا پریشان امام نے کہا استغفار کر چلا گیا پھر آیا ایک شخص کمولا بیماری چل رہی ہے کمولا نے کہا استغفار کر پھر کوئی آیا کہ مولا بےمثال کی طور پر بے اولاد ہے یہ پرابلم ہے ہر عمل پر بولتے ہیں استغفار کر لوگوں نے کہا مولا ساری امراض کیلئے آپ کہنا ہے استغفار کر امام نے کہا تم سمجھتے کیا استغفار استغفار تمہاری دیسٹینی کو بدل دے استغفار تمہاری زندگی کو بدل دے اور استغفار زبان سے نہیں کرنا استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے دیکھیں آپ انگلیش میں بولیں I'm sorry کوئی بات نہیں اللہ سب زبانیں جانتا ہے میں ایک جگہ گیا تھا انڈیا میں ایک جگہ پڑھا تھا تو وہاں پہ مسجد میں لوگوں نے کہا مولانا ان کو سمجھائیے ذرا ایک ہی دعا اور تین زبانوں میں پڑھتے ہیں گجراتی میں بھی پڑھتے ہیں انگلیش میں بھی پڑھتے ہیں اردو میں بھی پڑھتے ہیں ان کو بولیے یا دوسی دعایں پڑھیں یا مت پڑھیں کچھ تو میں نے بھائی مسئلہ کیا ہے تمہارے تو کہا مولانا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ گجراتی نہیں جانتا تو اردو تو جانتا ہوگا اردو نہیں جانتا تو انگلیش تو جانتا ہوگا تو اگر یہ فکر ہے تمہاری یہ معرفت ہے تو پھر فائدہ کیا ہے تو یہ سمجھ کے زندگی مت گزارو آپ انگلیش میں بولیں عربی میں نہیں بول سکنا عادت مت بناو کسی چیز کی عادت مت بناو پریکٹیس کی تو عبادت ہوتی نہیں عبادت معرفت کی ہوتی ہے اور جب عبادت میں معرفت استغفار کریں گے آپ یقین کرو آپ کے سامنے سے ایسا راستے کھلنے لگتے ہیں پردے ہڑ جاتے ہیں کوئی دعا ایسی نہیں ہے دوستو کہ جو ہماری رت ہو جائے انلیس مسئلت الہی ہے وہ ایک الگ جگہ ہے لیکن پا فائی پرسن ٹین پرسن فیفٹین پرسن ٹونٹی پرسن ہنڈر پرسن جو پرابلمز ہیں جو پرابلمز سال نہیں ہو رہے اور کوئی یہ غفلت میں بھی نہیں رہے کہ کیا ضرورت ہے میرے پاس تو سب کچھ ہے اب کیا دعا مانگو وہ نماز خبول نہیں ہے جو دعا کے بغیر نماز ہو جتنا دعا مانگو کھل کے مانگو شرمانہ نہیں کبھی یہ نہیں کنا سٹائل سے کبھی نہیں مانگنا دعا سٹائل اللہ کے سامنے کیا بتا رہے ہمارا پرابلم یہ بڑی سٹائل سے وہ کیا بولے گا یہ کیا بولے گا میرے اتنا بڑا سٹیٹس ہے میں بہت بڑی بات بولا اتنا بڑا سٹیٹس ہے امریکہ میں میں کیسے مانگو کہ علی سے بڑا یا حسین سے بڑا سٹیٹس ہے کسی کا مولا حسین دعا کیسے مانگ رہے مشہور دعا مولا حسین کی روزِ عرفہ میری خواہش ہے خواہش ہے آپ سے کہ وہ دعا روز پڑھو ہر پرابلم میں پڑھو وہ دعا صرف نوزلج کو پڑھنے کی دعا نہیں کوئی پرابلم ہے تمہارا کوئی پرابلم سب سے بڑی دعا ہے ہمارے پاس دعا ندبہ سے مشلول سے ابو عمزہ سمالی سب سے بڑی اور مولا نے ایک سٹمپور پڑھا مولا نے دیکھ کے نہیں پڑھا آج زلج ہے دوپہر کا وقت ہے عمال کے بعد جو بھی نماز پڑھی مولا نے نماز کے بعد مولا اپنے خیمے سے باہر آئے گرمی کا زمانہ مکہ کی گرمی گرمی ایک راک ایک پہاڑ کے خریب آئے آکے مولا حسین کھڑے ہوئے پیچھے پورے مولا ابباس اب پورے اہل بیت کھڑے پردے کے پیچھے سیدانیہ کھڑی اور حسین ابن علی کائنات کا مالک زمین اور آسمان کا مالک اس دور کا امام زمانہ اللہ کی حجت افضل ترین اللہ کا بندہ کیسا مانگ رہے تھے مولا مولا کو اسٹائل سے مانگ رہے تھے اسٹائل تو مولا کو زیب دیتا ہم کو دیتا مولا حسین کیسا مانگ رہے تھے ایک ہاتھ سے ریشے مبارک کو پکڑے ہوئے تھے اپنی داڑی کو ایک ہاتھ آسمان کی طرف تھا ایسا آنکھوں میں آنسو تھے اب مولا پڑے جارے بولے جارے مولا کی زبان سے وہ کلمات نکل رہے میری خواہش وہ اپنی زبان میں پڑھنا اردو میں انگلیش میں جو آپ کی لینگویج ہے عربی میں مت پڑھو اس لئے کہ عربی میں پڑھو گئے تو سمجھاو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا صرف خورانِ مجید عربی میں پڑھو جتنی دعائیں سب اردو میں پڑھو اپنی لینگویج میں پڑھو انگلیش میں پڑھو تم سمجھو گے کہ تم کیا بڑھے جس انداز سے میرے مولا نے بولا ہے اگر سینے میں پتھر بھی ہوگا تو آنکھوں میں آنسو آجائے گا حسین ابن علی کے کلمہ ہے اس کی تعریف اس کے بعد اپنے آپ کو مولا کا جملہ ہے کہ جب تم اللہ کے سامنے جاؤ نا تو اپنے آپ کو حقیر ترین کم تر سمجھو اس کو آخا سمجھو اسی دعا میں تو کہا آخر میں سب تُو نے دے دی اللہ اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا تو دعا مانگو تو اس انداز سے مانگو کبھی دی شرمانہ دعا مانگتے ہو دعا مانگے تو اس طرح ہاتھوں کو پھلانا اب میں بات ملے جیے ایک اور بات یاد ہے جناب زرار زرار مولا علی کا ایک عجیب چاہنے والا امیر شام کے دروار میں گیا تھا سیریا گیا تھا امیر شام کا معلوم ہے کہ زرار آیا ہے اس نے دروار میں بولا لیا اتنا مولا علی کا چاہنے والا آیا اور وہ تو ایک توہین کرنا چاہتا تھا دربار سجا ہوا امیر شام تخت پر بٹھا ہوا ہے بلا کے بولتا ہے کہ زرار پورے دربار میں یہ تو بتا جب تم چلا تھا کوفے سے تو تیرا امام کیا کر رہا تھا زرار تلوار کو ٹیٹ کے اٹھے اٹھ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں دال کے کہا کہ سن میں بس دو منٹ میں اس کو بولتا ہوں ان کا تو پوری خطبہ ہے پورے زرار آنکھوں میں آنکھیں دال کے کہا امیر شام سن تو جاننا چاہتا کہ میرا مولا کیا کر رہا تھا کیا کر رہا تھا تو جاننا چاہتا you want to know میں رات کے وقت چلا تھا کوفے سے دیکھئے دعا کیا ہے رات کے وقت میں چلا تھا مجھے بہت ضروری کام تھا اس زمانے میں لوگ رات میں گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے یہ کہتا ہے مجھے بہت ضروری کام تھا کوفے میں بارش ہو رہی تھی سب اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے چھوٹی چھوٹی کوفے کی گلیاں بیچ میں ایک چھوڑا سا چھراخ جل رہا کہتا ہے میں اپنے آپ کو پانی سے بچاتا ہوا جب میں گھر میں آدھی رات کو نکلا یہ سوچتا ہوا کہ میں اپنے کام کر کے واپس آؤں گا لیکن مجھے حیرت ہوئی جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا ہر طرف سناتہ خاموشی پورا کوفہ اپنے اپنے بستروں پر آرام کر رہا لیکن میرے کانوں میں کسی کے تڑپنے کی رونے کی کھرب کی آواز آئی میں پریشان ہو گیا کہ آدھی رات کوئی اس طرح کون رو رہا یہ کون مسئیبت زدہ ہے کون اس تکلیف میں ہے جو اتنا تڑپ کے رو رہا میں اس آواز چلتا رہا آواز میرے خریب ہوتی گئی پھر میں نے دیکھا کہ یہ آواز تو مسجد سے آ رہی میں پریشان ہو گیا کہ اس زمانے میں مسجد کوفہ اتنی بڑی نہیں تھی مسجد کوفہ بہت چھوٹی تھی کہانے لگا کہ مسجد میں اتنی رات کو کون اتنا تڑپ کے رو رہا کہتا ہے جو میں مسجد میں گیا تو ایک چراخ جل رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے کوئی مسجد میں نہیں ہے ایک چراخ ہے اور اس کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے اور تڑپتا جاتا ہے اور روٹا جاتا جب میں خریب گیا تو میں نے تو پہچان لیا یہ تو میرا سید و سردار ہے یہ تو میرا موسین ہے یہ تو میرا رہبر ہے یہ تو میرا مولا ہے خریب گیا اب جو دیکھتا ہے کہ مولا کائنات کا مالک جس کی محبت ایمان جس سے بخص کفر و نفاق وہ علی دعا کیسے کر رہا میں آیا ہے اللہ وہ بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے کہ جس کے دامن میں عمل نہیں ہے یہ کون کہہ رہا کہ ایک ایک ضربت سخلین کی عبادت سے بڑی ہو وہ مولا وہ مولا کائنات کا مالک زمین اور آسمان کا مالک وہ جب اللہ کے سامنے جا رہا دعا مانگ رہا تو ایسے دعا مانگ رہا کہتا ہے پروردگار تیرے علی کے دامن میں بالکل نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں مولا کہ پروردگار میں ایک ایسے تکیہ پہ سر رکھ کر کہ جو سخترین تکیہ ہوگا سر رکھ کر لاکھوں سال کا سفر کرتا ہے کر کے جب تیری بارگاہ میں آؤ تو تو رحم کرنا مولا اپنے لئے بول رہے ہو جس کے نام پہ جس کی محبت ہو تو جنت میں جلا جائے وہ علی اللہ کے سامنے ایسے مانگ رہا ہماری دعا کیا ہے یقین کریں دوستو ہمیں ہی طرف دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں گلاس ہے تھنڈے پانی کا گلاس ہے میں اگر یہاں رکھوں اور رکھ کے بولوں کہ میں پیاسا ہوں اس وقت اگر میں بولا ہم تھرسٹی میں بہت پیاسا ہوں تو بچے بولیں گے کہ مولانا ہاتھ میں پانی ہے پی لو یہی بولیں گے کہ کیوں پکار رہے تھا کیوں پکار رہے پیاسے ہو ہمارا حساب یہ ہے ہمارے ہاتھ میں چودہ ہے اور ہم پیاسے ہیں میں کیا بولا آپ کو چودہ ہے چودہ یہ جرسی کے یہ ایریے والوں کے لئے بیت الخام ہیں بابا آپ پانی ہے یا مبانی ہے اختیار میں ہے اور پیاسے ہو تو یہ دو دن کی ٹاپک بھی نہیں ہے دعا پورا اشرا یوں ڈوپے ہے ممبے کا ایک دعا کو سمجھے گے دعا کیا ہے اس کے بعد تمہاری تخدیر بدلتی سارے پرابلم ایک لمحے میں دور ہو سکتے لیکن صرف اپنے لئے مت مانگو کہ جرسی میں سب مجھے دے دیں کسی کو نہ دیں یہ کبھی نہیں بولنا تو دعا خوبی نہیں ہوتی کہ پاپر دیگا میں یہ پرابلم ہے میں یہ پرابلم ہے یہ پرابلم پلیز اس لئے کہ میں نے زیارت پر دائے خافلہ لے کے جاتا ہوں مومن میں جاتا ہوں اسے لیڈ کرتا ہے خافلے کا تو گئے خافلے پر خاتون کہنے لے کی بی بی ملانا آپ دعا کرو بی بی سے کہ مجھے دے دے بس یہ کبھی منت ملے دے مجھے دو اور جو مثال کی طور پر جس سے آپ کے تعلقات نہ ہو جس سے آپ چاہتے کہ اس کو کچھ مطلب ٹرمز نہ ہو پہلے اس کے لئے دعا کرو پھر اپنے لئے کرو غیروں کے لئے دعا کرو پہلے اپنے لئے کرو اپنے لئے کرو یہ بھی معصوم کا بتایا وہ طریقہ ہاتھوں کو اٹھاؤ تو سب لوگوں کے لئے مانگو کہ فلا مومن فلا مومن فلا مومن کو دیتے جا اس کے بعد بولو احمد کیا مجھے دے اللہ اتنا کریم جتنا تم مانگو دے اللہ تم کو پٹا کے دے گا سلوات پڑے محمد جب معصوم موسیٰ نے کہا تو یہ جو بندہ تھا پلٹ کے آگیا میں کبھی کسی کو جنگل میں چھوڑ کے نہیں جاتا میں نے چھوڑی کا تھی بات اس نے کہا پروتگار تم مجھے معاف کر دیں میں اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرتا پلیز تم معاف کر دیں مجھے لیکن ان کے سامنے زلیل نہیں کرنا میری عزت رکھ لے سماج میں میری عزت رکھ لے اللہ کیسا کریم ہے میری عزت رکھ لے بس یہ کہا آسمان پر بادل آگئے چار پانچ منٹ پر پہلے ابھی دو منٹ پہلے اللہ بولتا ہے کہ رحمت نازل نہیں کروں گا دو تین منٹ کے بعد پورا بادل آگئے قادر مطلق ہے بادل آگئے اب زبردست بارش ہوئی لوگ سمجھے موسیٰ کی دعا حبول ہوئی موسیٰ تو جانتے کہ کوئی ماج رہا ہے امت کو چھوڑا سیدھا تور پہ چلے گئے تور پہ جا کے آپ جانتے ہیں فوراں فون اٹھاتے تھے ہلو ہائے بولتے تھے وہاں سے بھی جواب آتا تھا ہارڈ لائن تھی نا جب جا کے بات کیسے کرتے تھے اللہ سے پتہ ہے آپ کو جاتے تھے جا کے کہتے تھے اے عبادت کرنے والوں کے پروردکار تو اوپر سے آواز آتی تھی لبائے کیا عبدی میرے بندے میں حاضر ہوں کتنا کریم ہیں پھر موسیٰ کبھی کہتے تھے کیا ہے صاحبِ تخوہ کے پروردکار پھر اوپر سے آواز آتی تھی لبائے کیا عبدی پھر موسیٰ کبھی کہتے تھے نیکی کرنے والوں کے پروردکار پھر اوپر سے آواز آتی تھی لبائے کیا عبدی میرے بندے ہیں میرے بندے میں حاضر ہوں اس دن موسیٰ نے جا کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ آئے گناہگاروں کے پروردگار بس یہ کہنا تھا روز ایک آواز آری لبائی کیا آپ دی میرے بندے میں حاضر ہوں آج اللہ نے تین دفعہ کہا لبائی کیا آپ دی لبائی کیا آپ دی میرے بندے میں حاضر ہوں موسیٰ نے کہا اللہ جب بھی میں کہتا ہوں عبادت گزار ان کے پروردگار تو ایک جواب دیتا ہے جب میں نے کہا نیکھی کرنے والان کے پروردگار ایک جواب دیتا ہے جب میں نے کہا کہ صاحب تخفہ کے پروردگار دین دفعہ جواب دیا اس کا کرم دیکھیں آواز آئی موسیٰ جب کوئی عبادت گزار بندہ میرے سامنے آتا ہے تو اس کے بعد ایک بھروسہ آتا ہے عبادت کا ایک سہارہ ہوتا ہے جب صاحب تقویٰ آتا ہے تو تقویٰ ایک سہارہ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی گناہگار آکے مجھے پکارے اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا اگر میں سہارہ نہ دوں تو کون دے گا اس کو کتنا کریم کتنا کریم تو موسیٰ نے ہاتھوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پرودگار کیا بات ہے ابھی تُو نے کہا کہ بارش نہیں کروں گا ایک گناہگار ہے اور تُو نے رحمت کو برسا دیا تو اوپر سے آواز آئی موسیٰ جو گناہگار تھا نا اس نے مجھ سے معافی مانگ لی میں نے معاف کر دیا رحمت کو بھیج دیا تو موسیٰ نے کہا اللہ مجھے بتا دے وہ کون ہے پلیز لیٹ می نو موسیٰ نے لیٹ می نو نہیں کہا وہ تمہیں کہہ رہا سمجھے موسیٰ نے کہا پلیز لیٹ می نو آواز آئی نو میں تم کبھی نہیں بتاؤں گا موسیٰ نے کہا پروردگار وہ میری عمت کا ہے میرا کلمہ پڑتا ہے میں ایک بات آپ کو روک کے بولو اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ اگر میں موسیٰ کو بتا دی دوں گا تو موسیٰ کبھی باہر مارکٹ میں جا کر اس کا نام لے کے نہیں بولیں گے کہ یہ گناہگار تھا اس لیے کہ موسیٰ کے پاس اسمت ہے نبی ہے وہ غیبت نہیں کریں گے پروردگار کو معلوم ہے کہ میں موسیٰ کو بولوں گا تو موسیٰ مارکٹ میں نہیں بولیں گے اس کے بعد موسیٰ نے کہا پروردگار میں نہیں تو جانتا ہے کہ وہ میرے کلمہ پر دا ہے مجھے بتا دے تو اوپر سے آواز آئے موسیٰ کیا بتاؤں جب گناہ کیا تھا اس وقت نہیں بتایا آپ تو معافی مانگ لیے اب تو معافی مانگ لیے اب کیا بتاؤں تو آپ سمجھ رہے کتنا کریم ہیں ستارو لیوب میں بولتا نا کہ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا اس کا کرم ہے اس کا کرم ہے لیکن اللہ ستار ہوئے ہم سب خوش ہو گئے اللہ ستار ہے ہمارے گناہوں پر پردہ دال رہا ہے لیکن ہمارا کیا کام ہے ہمارا کیا کام ہے وہ تو ستار ہے ہم کتنے ستار ہیں اچھا یہ پرابلم مردوں میں کم ہوتا ہے میں بڑی احتیاط سے بڑا دو دن آنا ہے مجھے ایٹھا کھرو آئی ڈونڈ نو یہاں عورتیں مجھے سن رہی ہیں یا نہیں سن رہی ہیں میں بتا رہا سا اگر بات پڑھے محمد والے تو یہ پرابلم مردوں میں کم ہے مجھے یہ اللہ کا شکر یہاں کے عورتوں میں نہیں ہوں گا ہم بری پوزیٹیف ماشاءاللہ نہیں ہے جرسی کے عورتوں میں نہیں ہوں میں بات بڑھ رہا لیکن کیوں وہاں ہیں مرد بیچارے بھیجی رہتے دن بر جوب پہ اچھا میں آپ کو ایک مثال دے جاتا میری پوری لائف گل میں گزری خویت میں لوگل ٹیلی فونز فری ہیں پورے جیسے یو اے ای میں اگر آپ شارجہ کے اندر رہیں شارجہ پورا فری دوبائی والوں کو دوبائی فری اب ادھابی والے راستو خامہ والے مطلب ہر جگہ کے لوگ وہ ایمیریٹ میں فری ہوتا موبائل سٹو اب آئے کوئٹ میں صبح نو بجے سے یا ساڑھے آج سے رات دن کے ایک بجے تک کسی کے گھر کا ٹیلی فون نہیں ملتا لینڈ لائن ملتی ہی نہیں جی میں بڑی ایتیاد سے بڑا آج پہلا دن ہے میرا تو کسی کا فون ہی نہیں ملتا تھا موبائل سٹو اب آئے کیوں نہیں ملتا تھا ہزمن چلے گے آفیس بچے چلے گے سکول اب ہزمن آئیں گے دو بجے بچے آئیں گے دو دھائی بجے پورا فری ہے لگے ہوئے فون کے اوپر کیا اچھا پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ کوئی انسان بات کر سکتا اس کے بعد ادھر کیا ہوا ادھر کیا ہوا موڑی ایٹی آر سے بھول رہا اب وہ جو چکر چل رہا کبھی ادھر کی نیوز بعض لوگوں کو ایک عادت دیتی صرف نیوز کو کلیٹ کرنے کی کہ ان کے نیوز ان کے گھر کی بھی کلیٹ کرو ان کے گھر کی بھی کلیٹ کرو ان کی گھر کی اس کے بعد پھر نیوز ہمارے پاس آگئی اب یہ پورا نیوز روم بن گیا کیا مولا ہوں اب جو ریلے ہوگی تو وہ اپنے الفاظ میں ریلے ہوگی بترین گناہ ہیں بترین گناہ ہیں ساری دعائیں رک جائیں گے ساری دعائیں رک جائیں گے اگر کوئی یہ یہ بیماری سے بھی ہٹے گا سلام پردار ایک اور پڑھ لی جب آواز ہونا اگر انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا سارے عمالات کے غراب ہو جائیں گے کچھ نہیں رہے گا بلیو بھی کچھ نہیں رہے گا ایسے لوگ جو بڑے بڑے ڈونیشنز بھی دے رہے بڑے بڑے کام کرے مسجدیں بنا رہے یتیم خانے بنا رہے امام بارگاہ بنا رہے لاکھان ڈالرڈ ڈونیشن دے رہے پہنچ گئے اللہ کے پاس پورا جو ہے جب ان کے سامنے آیا تو پتہ جلا بجھ ہی نہیں اس کے اندر وہ کہیں گے وہ بندے کہیں گے کہ پروردگاہ یہ جو فریشتے ہیں نہ تیرے یہ بھول گا لکھنا میں نے تو اتنا ڈونیشن کیا اتنی عبادت کی ہے یہ بھول گا لکھنا اور آپ کو تو معلوم آج کل کے فریشتے بڑے کیوبڈ ہیں سب کباس لیپ ٹاپس بلیو نہیں جیسے ہی بندہ بولے گا گمبلین کرے گا پروردگاہ پوچھے گا کہ کیا تم بھول گئے اب وہ فوراں پرنٹ دبائیں گے اور پرنٹ آٹ لے کے سامنے آ جائیں گے کہ دیکھ دیئے ہمارنامہ ہمارنامہ میں نکھا ہوا ہے کہ اس بندے نے ایک لاکھ ڈالر فلا امام بارگاہ میں فلا مزید میں دیئے دے لیکن اس کے بعد کا جو کولم ہے کہ جہاں عجر ہے وہاں کسی اور کا نام ہے اس لیے کہ پوچھے گا کہ تم تو وہاں بیٹھ کے اس کی غیبتیں کر رہے ہیں میں مثال دے رہا ہی ہے کہ اس طرح اگر تم لوگوں کی غیبت کرو گے کہ دوباری ساری نگیاں ادھر جائیں گے اور اس کے گناہ ادھر آئیں گے کیوں کہ آجا کسی گناہ کے لیے کسی گناہ کے لیے اتنا سخت چیز نے لکھی یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں تمام مسلمانوں کی روایتوں میں کیا کہ اگر تم کسی کے بارے میں بیک بائٹنگ کرو گے تو وہ گناہ ہے کہ جیسے سگے بھائی کے مردار کو کھایا ہے یہ میں کہہ رہا اللہ کا رسول کہہ رہا میرا مولا کہہ رہا میرا مولا میرا مولا بڑھ رہا کہ میرے چاہنے والوں میرے کلمہ پڑھنے والوں کبھی بھی کسی کے بارے میں بات مت کرو تمہاری دعائیں رد ہو جائیں گے پروردگار کتنا کریں گے اس کے باوجود اتا کر رہا اس کے باوجود ہم کو دے رہا کیوں دے رہا کہ شاید بندہ معاف کر دوں شاید استعفار کر دیں شاید استعفار دو رکت روز نماز پڑھو سمپل نماز دے رہا گناہوں کی معافی کی نمازِ مغفرت ویری سمپل نماز نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں مغفرت کی خوربتہ نہیں لگا پہلی رکت میں ایک علم اور سیون ٹائم سورے خل دوسری رکت میں ایک علم سیون ٹائم سورے خل ساتھ ساتھ خل کے ساتھ پڑھنا معصوم کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا میرا مولا کہتا ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کے ساتھ ہزار گناہ معاف کر دے گا اب یہ پھر میں وہی بول رہا ہے یا نہیں بولنا ڈھینکی ہو اب تو ساتھ ہزار معاف ہو گئے یہ نہیں سوچنا روز مغفرت کی نماز پڑھے اس لیے کہ جتنے گناہ معاف ہوں گے اتنا تم اپنے امام سے خریب ہوتے جاؤ گے جتنے گناہ معاف ہوں گے اتنے معصوم کے خریب ہو گئے اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ہماری دعا نہیں پہنچ رہی گناہ کی وجہ سے ہم اللہ کے خریب نہیں جارے دعا گناہ کی وجہ سے ہمارے اوپر جو رحمت معصوم کی آنا ہے وہ رحمت نہیں آرہی تو کوشش یہ کرو کہ روزانہ دو رکھت مغفرت کی نماز پڑھ کے اچھا یہی نماز تم اپنے مرہومین کے لیے بھی پڑھ سکتے اپنے مرہومین کے لیے بھی کیا کہ یہی نماز پڑھ کے بولو کہ آج جسیس کی پہلی رات ہے بہترین آپ کو ایک توفہ دینا پہلی مجلس میں کیا کرو یہ نماز پڑھ نماز پڑھ یہ ہاتھوں کو اٹھاؤ اٹھائے کے بولو پروردکار آپ جس کی بھی پہلی رات ہے دنیا میں مومن کی اس کے لیے میں یہ نماز پڑھی ہے اس کی تو مغفرت کر دے تو اگر اس کے سمیسال کی طوبے ایک ہزار آدمی ان کی پہلی رات ہے اور آپ نے کہا اللہ ان کی مغفرت کر دے ختم ہوگی بات ایک ہزار آدمی کے گناہ اگر ماف کر دے تو اللہ پلٹا کے سارے تمہارے گناہوں کا ماف کر دے تم نے دوسروں کے لیے کیا ایک سالات پڑھیں محمد والے ایک اور پڑھ لیجئے باواز ہے بھال دوسری چیز دعاوں کے لیے یہ روزہ ہم شکر علا کریں آج بیت الخیم میں پڑھا تمہیں امام کے بارے امام کے لیے بھی بتا دوں کس لیے کیا یہ تمہارا ایک مشن ہے دنیا بھر میں کہ زمانے کے امام کے تعلق سے بولتا ہوں اگر یہاں پڑھو اور امام کے کوئی تفہہ نہ دوں تو بات ہی نہیں ہوئی میں اس امام کے لیے کہتا کہ امام سے اگر رجوع کرو پھر دیکھو کہ امام تم کو دیتا کیسا ہے دعائیں جتنی حبول ہو رہی جو بھی رحمت آ رہی جو بھی نعمت آ رہی اس وقت آتی جب زمانے کا امام تمہارے لیے ہاتھوں کو بلنگ کرتا اس وقت تک کوئی رحمت نہیں آسی اس لیے کہ مولا علی کا نحج البلاغہ میں ایک جملہ ہے مولا علی سے جب خلافت نہیں گئی تو علی نے ان کے لیے جو بنے تھے اس وقت ان سے کہا کہ تم کو نہیں معلوم کہ مجھے اللہ نے کائنات کے لیے خطب بنایا ہے بھئے کائنات کا خطب ہوں خطب اس لیل کو کہتے ہیں اس کیلے کو کہتے ہیں جو دو چکی کے پاک کے بیچ میں ہوتا اگر وہ نیل ہڑ جائے تو چکی نہیں چلتی علی کہہ رہا ہے میں کائنات کے لیے خطب ہوں کہ اگر میرا وجود ہڑ جائے تو زمین اور آسمان ختم ہو جائے جو کائنات جل رہی ہے وہ میرے حکم سے چل رہی ہے میرے وجود کی طرف سے چل رہی ہے تو مولا اس زمانے کے خطب تھے فرزندہ وحرہ آج کا خطب آج کے دور کا علی ہے آج کے دور کا حسین تو اپنی جتنی دعا ہے اپنے امام سے رجوع کرو امام سے رجوع کر کے دل ہو گئے امام تم کو دیتا گزہ ہے سب سے پہلے کیا کرو کہ زمانے کے امام سے کلوز ہونے کے قریب ہونے کی کوشش کرو جو امام سے کلوز ہوتا نا یقین کرو زندگی بدل جائے مثال کی طرف ہم حج پہ جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں حج پہ ہزاروں لوگ جاتے ہیں اللہ سب کو حج نصیب کرے کربلا جاتے ہیں مولا ہم کو پھر لے کے جائے گا آپ انصاف سے بولیے جتنے حج پہ جاتے ہیں یا جتنے کربلا جاتے کبھی ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں میں اپنے امام سے ملوں گا کربلا جا رہا ہوں شب جمعہ گزاروں گا کربلا میں میں امام سے ملوں گا کہ ہم ٹرائی کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں we don't کرتے ہی نہیں کوئی حج پہ جائے کوئی ادنیت کرتے جاتا ہے میں جا رہا میں امام سے ملوں گا کتنی غفلت ہے کتنی ہماری غفلت ہے آپ کو بتائیں غفلت کیا ہے اگنورنس مولا علی سے پوچھا گیا کہ غفلت کیا ہے نشہ کیا ہے غفلت کا کہا شراب کے نشے سے زیادہ ہے شراب حرام ہے ایک خطرہ بھی پینا حرام ہے لیکن امام کہہ رہا کہ غفلت کا نشہ جو ہے وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے راوی نے کہا مولا سمجھ میں نہیں آتی بات غور سے سننا علی نے عجیب جواب دیا مولا علی کہتے ہیں سنو جب کوئی شراب پیتا ہے بہت بار بار کے رہا میں علی کہتے ہیں جو شراب پیتا ہے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے پندرہ گھنٹے کے بعد وہ نارمل ہو جاتا ہے نشہ توڑ جاتا ہے شراب کا نشہ دس بارہ پندرہ گھنٹے میں نارمل ہو جاتا ہے امام کہتا ہے غفلت کا نشہ اس وقت میں نہیں توڑتا ہے جب تک پیٹ جا کے سمجھ رہے غفلت کیا ہے میں بڑا نیک میں بڑا عبادت گزار میں رات رات بھر تصویر پڑھنے والا میں اتنا بڑا ڈونر یہ غفلت مجھے کیا ضرورت ہے میں تو بہت نیک ہوں یہ ہے غفلت ہم کسی جو رجوع نہیں کرتے اور یہ سب سے بڑی بات ہے غفلت سے نکلنا ہے باہر شیطان غفلت کا پردے کو ایسا سامنے ہمارے ذہن میں ڈالتا پھر آپ دعائیں نہیں کرتے پھر دعائیں کرتے نہیں زمانے کے امام سے just get close to your امام امام سے close ہونے کا بہترین طریقہ اگر جو شخص close ہوگا وہ امام سے اگر close ہوگیا تب پھر تو اس کا رشتہ ہی بڑھ گیا relationship دنیا والوں سے مت بنا relationship امام سے build کرو اس کے لئے روزانہ دو رکت دو رکت ہر لڑکہ لڑکی عورت مرد سب کچھ چاہیے امام کی سلامتی کی نماز پڑھے ہر دن امام کی سلامتی کی دوڑکہ نماز پڑھے اب میں آپ پھر اس کا طریقہ بتاؤں مثال کی طور پر میں آیا یہاں پہ پہنچا جب میں نیو جنسی آیا لوگوں سے ملاقات ہوئی آسانے میں جب پڑھ رہا تھا تو جب کوئی محمد ملا میں نے کہا یار اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے میں نے کہا مولاد بھائی آپ کو مولا سلامت رکھے جب آپ کسی کو بولتے ہیں سلامت رکھے تو سابنے والا کیا بولتا ہے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اگر میں کسی کو بولوں کہ مولا آپ کو سلامت رکھے اور میں اگر مو پھر کے بولوں ہاں ٹھیک ہے تو لوگ بولیں گے یہ بندے کے پاس اخلاق ہی نہیں ہے دنیا کا طریقہ کیا ہے میں کیا بول رہا ہے یار میں اگر کسی کو بولوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے تو فوراں آپ بھی جواب دیں گے مو پھر کے جواب کوئی نہیں دیتا مو پھر کے جواب دیں گے تو آپ بولیں کہ اس کے پاس اخلاق نہیں ہے ایڈیگیٹ نہیں ہے امام مرکز ہے اخلاق کا مرکز ہے اگر آپ نے کہا اللہ تم میرے مولا کو سلامت رکھ آپ نے دو رکھت سلام دی کی نماز پڑھی آپ کی نماز ختم نہیں دی اور آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو اپنے آخری حجد اپنے محبوب بندے کو سلامت رکھ آپ نے جیسے ہی جلسی میں کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے امام جہاں بھی اس وقت ہے پلت کے آپ کو دیکھا دیکھے کہا اللہ اس کو بھی سلامت رکھ دوستو ہماری دعا کیا ہے امام کی دعا امام دیکھ کے بولے گا مسکرا کے آپ خود سوچیں امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے ایک دفعہ امام مسکرا کے دیکھ لے تو آپ کی تو تقدیر بدل جائے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں کچھ بولنا بھی نہیں چاہتا میجر ڈیزیز سے بچنا چاہتے تو اگر سلامتی کی دعا کرو گے امام کی سلامتی کی لئے دعا کرو گے تو دیکھیں وہ مسئلہ تے الہیہ الگ ہے وہ تو آئے گی لیکن عمومن جو ہے نائنٹی فرس ہے تم بڑے بڑی بیماریوں سے پجھاتے روز اب سلامتی کی دعا کرو روز امام کیسے کرو کچھ نہیں کرتے ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے کچھ ہی نہیں کرتے چل رہا گاڑی چل رہے آپ آپ کو یہ چاہتے کہ آپ کی امام کی نگا آپ کے اوپر آئے آپ کسی کام کے لئے جارہے کوئی بزنس کے لئے جارہے کوئی پروڈیکٹ کے لئے جارہے بچے انٹیویو کے لئے جارہے ایگزائمز لکھنے جارہے کچھ مت کرو گاڑی چل رہے گاڑی ڈرائیو کر رہے آپ بیٹھے ہوئے آپ چاہتے کہ امام آپ کو دیکھے اور امام جب دیکھے گا تو پھر رحمتی رحمت آپ کی دعا بھی خود آپ خالید نامل دے گا پانچ دفعہ سلوات پڑھیں صرف پانچ کیسے اللہمہ سلیلہ سن لے غور سے میں ختم کرنا مجلس اللہمہ سلیلہ محمد وعال محمد وعجل فرد آپ نے پانچ دفعہ کہا سلوات کا مطلب کیا ہے اللہ 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 مولا آباد رکھے سلوات تو ہو گئی سلوات کا مطلب یہ آپ کیا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں کیا دعا کر رہے ہیں کہ پرپا دیگار تم محمد اور عالی محمد پہ رحمت کو نازل فرما یہی بہت رہے ہیں اللہ تم محمد اور عالی محمد پہ اپنی رحمت کو نازل فرما آپ نے یہ کہا آپ نے کہا سلوات پڑھیں پانچ سلوات پڑھیں رحمت کو نازل فرما آپ نے جیسے ہی کہا پانچ مرتبہ رحمت کو نازل فرما امام ایک دفعہ تو بولے گا اللہ اس پہ بھی رحمت کا نازل فرما لازم ہے نا exactly یہی چیز ہے کچھ مت کرو جارے کہیں پہ کوئی اہم کام کے لیے جارے simple چیز بدلہ دعا کی کچھ مت کرو کچھ بڑی دعا مت پڑھ پانچ دفعہ نو مرتبہ اٹھارا مرتبہ سالات پڑھ کے چلے جاؤ جس مقصد کے لیے جارے اس میں کامیاب ہو کے واپس آگے لیکن حق پہ ہونا وہ اصل important ہے کہ آپ جو جارے وہ حق پہ ہو اس کے بعد دیکھو کہ دعا کیسے خبول ہوتی ہے دعائے سوائے ان کے وسیلے سے اور کہیں جلدی خبول نہیں ہوتی ہے کبھی کوشش بھی نہیں کرنا ڈائریکٹ مانگنے کی کبھی ڈرائی بھی نہیں کرنا کہ جہنا وہ جہنم میں جانا ہے شیطانیت ہے جب تک ان کے وسیلے سے نہیں جاؤنا اور یہ ایسا پہنچاتے ہیں پہنچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے دیکھ لیں تو یہی دعا خبول ہو جائے بس میرا وقت ہو گیا میرے ساتھ مسئلہ یہ بھی رہتا جاتا ہوں ممبر پہ تو گھڑی منٹس میں نہیں سکنٹس میں نہیں منٹس میں چلنے لگتی دنیا بھر کا پرابلوم ہے مولا آباد رکھی اس لئے کہ میں جنت ہتھیلی پہ نہیں دیتا ہوں عمل کر کے جنت ملنا ہے مولا علی بھی میرا مولا بھی یہی کہتا تھا اس لئے کہ ہم سلمان اور بوزر اور میسم سے بڑے شیعہ نہیں ہیں اگر مومن ہونا تو پھر امتحان بھی دینا لازم ہے تو اس وقت تک مومن مومن بنتا ہی نہیں ہم میسم سے بڑے شیعہ نہیں ہیں جو امام کا کام کرے گا بس آخری جملے امام کے لئے کام کرو پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیسا تم گروہ کرتے امام ایسا پک کر لیتے ایسا پک کرتے پک کر کے اپنی آمیں ملے لیتے وہ سب سے بڑا ہونر ہے باقی باتیں کل انشاءاللہ کچھ مخصوص دعائیں دوں گا امام کی انشاءاللہ انشاءاللہ زمانے کا کہہ رہا ہے نا ماشاءاللہ یہ امام بارگا جس مظلوم امام کی طرف سے منصوب ہے نا ہمارا امام بڑا مظلوم ہے بہت مظلوم آج بارہ سو سال سے امام روکے کہتا آئینا طالب و بدم المختول بکربلا آپ کیا سمجھ رہے ہیں آج پہلی سفر ہے نا آج امام کی کیا حالت ہوں گی آج کیا حالت ہوگی امام کی آج امام تڑپ تڑپ کے رو رہا ہوگا امام کو وہ لمحہ یاد آ رہا ہوگا کہ سیدانی جیسے یزید کے دربار میں گئی تھی عزیزوں میں نے کل کی مجلس میں آستانے میں یہ بات کہی تھی کہ پہلی سفر آشورے سے کم نہیں ہے آشورے کو حسین زباہ ہوئے پہلی سفر کو زینب دربار میں گئی وہ شہزادی جس کو مولا حسین سے اتنی محبت تھی کہ ایک لمحہ بھی بی 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 بغیر حسین کے نہیں رہ سکتی تھی ایک لمحہ بھی جب مولا جناب عبداللہ سے کہہ رہے تھے جب شہزادی کا نکاح ہوا جناب عبداللہ ابن جعفر تیعہ سے تو اس وقت مولا نے کہا کہ عبداللہ میرا بیٹا حسین روز اپنی بہن سے ملنے آیا کرے گا عبداللہ نے کہا مولا یہ میری عزت ہے کہ میرا آخہ میرے گھر آئے آپ کو معلوم مدینے میں روزانہ میرا مولا حسین اپنی بہن سے ملنے جائے کرتے تھے ایک مخرر وقت تھا اس وقت پہ حسین شہزادی کے پاس جاتے تھے ایک دن جانے میں دیر ہوئی بی بی طلب گئی کہ اب تک میرا ماج آیا نہیں آیا اور دیر ہوئی شہزادی حجرے سے دالان میں آگئی اور دیر ہوئی حسین نہیں آئے شہزادی انتظار کرتے ہوئے سینے خانہ میں آگئی مولا کو آنے میں اور دیر ہوئی تو بی بی انتظار کرتے ہوئے دروازے تک چلی گئی رات کی جاگی ہوئی تحجد کی اٹھی ہوئی زینب تھکی ہوئی بی 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 بیٹھ گئی کچھ دیر کے بعد آنکھ لگ گئی مولا حسین جب گھر میں آئے تو دیکھا بہن انتظار کرتے ہوئے دروازے تک آگئی لیکن زینب کے چہرے پہ دھوپ حسین نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ شہزادی کا آرام میں کوئی خلل ہو اپنی عبا کا سایا کر کے ڈھر گئی چہرے کے سامنے کہ میری بہن کے چہرے پہ دھوپ نہ رہ کچھ دیر کے بعد بہن کی آنکھ کھولی بھائی کی محبت کو دیکھا زینب کے دل میں خیال آیا کہ کبھی میرے بھائی کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو میں بھی اسی طرح سایا کروں گی عزیزوں زینب کو مدینہ میں موقع نہیں ملا تکلف سے مت رو تکلف سے مت رو بی بی کو مدینہ میں موقع نہیں ملا کربلا پہنچی موقع نہیں ملا جب جارہ محرم آئی اور زینب چل رہی تھی اس بیکھا جاوہ ہون پر عزیزوں آپ کو پتہ ہے کہ زمانے کا امام زیارت نائیہ میں سلام کرتا ہے یہ کہہ کے سلام کرتا ہے کہ سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گرنم سے بندے ہوئے جائے شہزادی نے جب یہ اون گزرا مختل کے پاس اور دیکھا کہ ایک چہتے امام ایک لاش کے خریب ٹھہرے ہوئے سر سے پہر تک کاب رہے بی بی نے اپنے آپ کو اون سے زمین پہ گرا دیا ارے میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا زینب اون سے ایسے آئی جیسے ابباز گھوڑے سے زمین پہ آئے امام نے کہا کہ پھوپی امام اپنے آپ کو سبھالو تو شہزادی نے کہا بیٹا تم سبھالو تو اس وقت امام نے طلب کے کہا پھوپی امام میں کیسے سبھالو میں جوان بیٹا ہوں یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے ارے میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا شہزادی نے مدینہ کا روح کیا کہا نانا یہ تیرا حسین ہے نانا اس وقت زینب نے طلب کے کہا بھئیہ زبہن کے سر پہ چادر نہیں ہے ونہ تمہارے جیسے سبھے ضرور دار دیتی خافلے کو لے کے شہزادی منزلوں کو قائم کرتے ہوئے کوفے سے شام کی طرف چلیں اور جب شام خریب تھا رات کا وقت تھا اس رات کے وقت میں جب شہزادی پہنچی تو گزرا یہ خافلہ اور شام پہنچ گیا شام وہ جگہ ہے اللہ سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائیں عزیزوں جب وہ بازار میں سے گزرینہ زینب آج بھی جب بھی زاہر بازار سے گزرتا ہے سر کو جھکا کے گزرتا کہ یہ وہی بازار ہے کہ جہاں سے علی کی بیٹی جا رہی تھی چلتے چلتے جب بازار ختم ہوا تو وہ دروازہ آیا جس کو باب الساتھ کہتے تھے عزیزوں اس دروازے پہ زینب بارہ گھنٹے تک دھیری رہی اس لیے کہ دروازہ سجایا جارت صبح میں جب جانے کا وقت آیا تو شہزادی نے دروازہ پہ نگاہ دا اور کہا میں دروازہ میں نہیں جاؤں گی شہزادی بیٹھ گئی جب شہزادی بیٹھ گئی تو شمد تازیہ نہ لے کر چوہتے امام کے پاس آیا اور آگے کہا سید سجاد اپنی بھوپی سے کہا دروازہ میں چلے امام توخ و زنجیر کو سمح لے ہوئے آئے آگے یہ نہیں کہا بھوپی اممہ دروازہ میں چلیے بلکہ امام نے کہا بھوپی اممہ ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھئے اب جو زینب نے سر اٹھایا حسین کے چہرے کی طرف نگاہ دالی تو مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے زینب طرف گئی کہا بھئیہ میں آنسو کو نہیں دیکھ سکتی زینب دربار میں چلی جائے گی اس لئے زینب نے نجف کا روک کیا کہا بابا زینب کی مدد کرے گے دربار میں جاری شہزادی دربار میں آئی بس میں نے مجلس کو ختم کر دیا ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی تھی یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا تخت تلہ میں حسین کا سر تھا یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور حسین کے سر کی طرح وہ متوجہ تھا عزیزوں اس ظلم کو دیکھ کے زینب نے کہا یزید یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے نانا چھوپا کرتے تھے یزید یہ ظلم کو روک دے بس میں نے مجلس ختم کر دی عزیزوں یزید نے شمر سے پوچھا کہ یہ خاتون دونے تو کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے یزید نے کہا کہ میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ خیامت کا لمحہ تھا کہ یزید اور زینب سے بات کرے بس عزیزوں زینب سے جب بات کرنے کی کوشش کی تو کنیزوں نے گھیل لیا شہزادی کو شمر نے کہا کہ سب کو ہٹا دے ساری کنیزیں ہٹ گئی لیکن فضا آکے زینب کے سامنے ٹھر گئی کہا میں نہیں ہٹوں گی یزید نے کہا شمر اسے بھی ہدا دے جب وہ تازیہ نہ بلن کیا تو اس نے دیکھا فضا نے کہ اس کے خبیلے کے دو سو جوان یزید کے پیچھے ننگی تلواروں کو لے کر یزید کی حفاظت کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے خبیلے کی ایک عورت پر شمر تازیہ نہ مارے اور تم دیکھ رہے ہیں عزیزوں وہ دو سو جوان یزید کے سامنے آگئے کہا یزید شمر کو روک دے سر جھک گیا زینب کا دل پھڑ گیا کربلا کا روک کیا کہا عباس آز کنیزوں کے بچانے والے ہیں تیری بہت کا کوئی بچانے والا نہیں عباس تم زندہ ہوتے زینب کبھی دربار میں نہیں آتی زینب کی پیٹ پر تازیہ نہ نہیں مارے پروردگار میری شہزادی کے مسائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما ہماری اس مجلس کو خبول کر لیں یہ مجلس ہم سب کے لئے بخشش کا سہرہ بن جائے ہمارے گناہیں کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دیں پروردگار دنیا بھر میں جا جا عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما مقامات مخدسہ کی حفاظت فرما پروردگار جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایا کر دیں پروردگار جو جو مولا کا چاہنے والا پریشان ہے ان کے پریشانیوں کو دور کر دیں جو بیمار ہے انہیں صحت کاملات آ فرما میری والدہ بیمار ہے اللہ ان کو بھی صحت کاملات آ پروردگار کوئی غم مددے سوائے غم حسین کے جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے اللہ اس کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما تو ہماری دعاوں کو خبول کر لیں ہم کو اپنا نیک اور عبدالصالح بنا دیں پروردگار ہم میں سے ریاکاری غرور تکبر کو نکال دیں پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماباب زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماباب مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازم امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاعات فرما کر سید اسکری حسین زکی سید باخر حسین موسوی ویخار حسین موسوی خور انیسان بیگم ازغر علی اور کل مومنین و مومنات کے لئے محبان آل محمد کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدن السراط المستقیم سراط اللہ زین